ایک جگہ پاکستان کے بعض نوائی علاقوں میں گئے وہاں پر ہم نے کھل کے جو ہے کہا کہ وہاں پر ایک ایشیو تھا باز دکا کہ بھائی جو ہے وہ بہنوں کی شادیاں نہیں ہونے دے رہے اور بہنوں کو ایسا بے وقوف بنایا واہ ہے کہ تم تو اتنی اچھی ہو تمہارے حساب سے کوئی رشتہ ہی نہیں آرہا مسئلہ رشتے کا نہیں ہے مسئلہ باغ کا ہے تو باغ گئے ہم نے جو ہے دھوہ دھار جو ہے سب کو علایہ کے لڑکیوں پر کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے بھائیوں سے شادی کی وہ صرف باپ کی وقالت ہوتی ہے اس کی بھی حد و حدود ہوتی ہے اگر باپ کا بھی یہ نظریہ ہو تو ہماری فق کہتی ہے کہ اگر باپ بھی جائدات کی وجہ سے شادی نہیں ہونے دے رہا تو اس کی ولایت کیا ہے ختم اس کی بھی ولایت ختم نیا صحیح نہیں ہے اس کی بھائی کی تو ولایت ہی نہیں ہے شادی میں تو ہم ایک جگہ گئے تھے کھل کے ہم نے اس موضوع کو کہا ہمیں پتا تھا ہی ہے بعض لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ہم نے کہا کوئی آپ کے اوپر ولایت نہیں ہے بھائیوں کی جس آدمی سے چاہیں شادی کریں اپنی پروپرٹی لیں صرف اتنا خیال کریں کہ اعلانا شادی کریں ورنہ یہ بھائی کاروکاری کے چکر میں قتل کر دیں گے مجلس کے بعد ہم سے بعض لوگوں نے کہا کہ وہ سائن آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی اور ماں کہاں نام لیا کہ وہ سائن نے خود ابھی پانچ بہنیں بٹھائی بھی ہیں میں نے کہا بھاڑ میں جائے وہ قتل کر دے گا وہ پرانا زمانہ نہیں ہے یہ ہے اور واقعا اگر یہ بات کوئی کر دیتا پچاس سال پہلے غیب کر دیتے وہ یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے اس کے بعد حج و زیارت اور عبادت ہے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے اس کے بعد جتنے بھی کام ہیں وہ سب دھوکہ دینے والے کام ہیں سلوات پڑھیں بر محمد والے پر تو ظلم کسی صورت میں بھی غلط ہے یاد رکھیں اور نیکی اور احسان اور رحمدلی کسی جانور کے ساتھ بھی ہو تو اس کا نتیجہ نکلے گا اور ظلم کسی صورت میں بھی غلط ہے چاہے وہ جانور کے ساتھ ہی کھون ہو اب یہاں پر انسان بیلنس رہے احسان ہو کہ سب کے سب آپ لوگ ویجیٹیرین بن جائے اللہ نے جو اجازت دیے جانوروں کو کھانے کی ان شرائط کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں اللہ سے زیادہ رحمان و رحم نہ بنے وہ کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی اسی جانور کو جس کو آپ نے کھانا ہے ایک گھنٹے اگر سخت سردی میں کھڑا کر دیں یا ایک گھنٹے سخت گرمی میں کھڑا کر دیں اور اس کو عذیت ہو رہی ہو تو یہ حرام ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو دو گھنٹے بعد تو کٹنے ہی ہیں تو پتڑپنے دیں اس کو نا آخر وقت تک اس کا پانی کا خیال کرنا ہے مستحب کیا ہے کہ پانی دو یہاں یہ نہیں سوچنا ہے کہ اس کو تو زبا ہی کرنا ہے بھوکا جائے یا پیاسا جائے نا جب تک اللہ نے اس کے لیے زبا ہو کے جائز قرار نہیں دیا اس وقت تک اس کو ایک اللہ کی مخلوق کے طور پر ڈیل کرنا ہے یہ جو آپ باز دکہ دیکھتے ہیں پاکستان بغیرہ ویڈیو بھی ملتی ہے کتوں کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں بدترین طریقے سے اس کے بعد سور کو مارتے ہیں یہ سوچ کے کہ نجس جانور عذیت دے رہے ہوتے ہیں یہ جائز نہیں ہے قطن وہ جانور نجس ہے یہ الگ موضوع ہے لیکن کسی جانور کو تڑپا کے مارنا ایسے حرام ہے چاہے وہ سوری کیوں نہ ہو وہ کھانا حرام ہے نجس علیہ نے اس کو عذیت دینا جائز نہیں ہے عذیت نہیں دے سکتے آپ ایک واقعہ بیان ہو تاکہ بیلنس میں رہیں کہ جانور کھا سکتے ہیں شرائط کے ساتھ جو زباہ کی ہیں وہ ہم ڈسکس نہیں کرتے بھی کتہ نجس ہے یہ الگ موضوع ہے اب یہ قطن مراد نہیں ہے کہ سب کے سب کتہ پالنے اس کے بعد جو ہے وہ بہترین فیڈ لے کے آئے نہ اگر آپ کے بہن بھائی پریشان ہیں ان کو دیں جانوروں کو دینا اچھا ہے لیکن اگر آپ کے بھائی بہن پریشان ہیں پہلے ان کو دیں جانور کے لیے چوری حرام نہیں ہے جانور کے لیے گلی میں کھانا حرام نہیں ہے جانور کچھ بھی کر لے گا سب سے زیادہ احیمیں اپنے عزیز اشتداروں بھائی بہن کا خیال کریں لیکن یہ مثال ہم دیں کہ جانور کے ساتھ بھی ایک انسان نیکی کرتا ہے رائے گا نہیں جاتی لہٰذا ایک مشہور معروف عالم دین تھے اگر ان کو آپ سرج بھی کرنا چاہے ملے گا حضرت آیت اللہ لزمہ شفاتی اور یہ اسفحان کے بزرگوں میں سے تھے اور یہ پریشان تھے اور مشکلات میں ان کی زندہ ہی گزرتی تھی لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے کئی تندور اور کئی گوشت کی دکانیں اور یہ ساری چیزیں اسفحان میں فری کام کرتی تھیں گوشت باٹتے تھے روٹیاں باٹتے تھے اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب درہم جب سونے کے سکے چلتے تھے تو کچھ لوگوں کے بخائل بقول کہ ایک دن آغہ شفاتی حساب کر رہے تھے ہم کمرے سے داخل ہوئے تو اشرفیوں کا اتنا ڈھیر تھا کہ اشرفیاں نظر آ رہی تھیں اس کے پیچھے آغہ شفاتی نظر نہیں آ رہے تھے اتنے بڑے بزنسمن ہو گئے تھے عالم دین الگ تھے بزنسمن الگ ہو گئے تھے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پریشان حال تھا قہد کا زمانہ تھا ایک کلیجی لے کے گھر آ رہا تھا ایک میں نے کتیا کو تڑپتے ہوئے دیکھا جس کے بچے بھی تڑپ رہے تھے وہ میں نے اٹھا کہ کچھ جو ہے اس کے سامنے ڈال دیا اب یہ ذہن میں رکھیں یا بیلنس کرنا ہے بچوں کو بھوکا نہیں مارنا ہے اب بچوں کے لیے کچھ اور تھا پرس کرے روٹی بھی تھی کچھ اور بھی تھا اس کے موں میں ڈالا پھر اس کے بعد تھوڑا سا کچھ اور ڈالا اور بلکہ چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے یہاں تک کہ اس نے کھایا کھانے کے بعد جو ہے وہ کچھ اٹھنے کے قابل ہوئی اٹھنے کے بعد اس نے اس طرح سے جو ہے آسمان کی جانب دیکھا اور آغای شفتی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے مجھے ایسا لگا کہ پوری دنیا نے میری جانب توجہ کر لیے اب یہ مراد نہیں کہ سب کے سبب ڈاک فیڈ لے کے جو ہیں پہنچ جائیں یہ ایڈاپ کر لے نا پہلے اپنے انسانوں کو لیکن اگر کوئی تڑپ رہا ہو تو قطن سواب ہے اگر کوئی جانور کو آپ دیکھیں کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے آپ روک کے دس پندرہ منٹ بیس منٹ اور اس کے بعد برس کریں کسی ادارے کو بلائیں اور کہیں جانور کو لے جاؤ قطن اس کا سواب ہے قطن سواب ہے کوئی شک نہیں ہے کہ سواب ہے لیکن یہ نہ ہو کہ آپ اپنی پروپرٹی کہتے ہیں جی میں مولانا نے تقریر کی تھی تو پروپرٹی نام کر کے جا رہا ہوں نا ان جانوروں کے لیے ہو جاتا ہے جنگل میں کھانا پینا ہے ادھر ادھر سب کچھ ہے یہی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی کہ ایک شخص نے آ کے کہا کہ جب میں آ رہا تھا تو میں نے کتے کو تڑپتے ہوئے دیکھا اور پھر میرے پاس پانی کا کچھ نہیں تھا یہاں تک کہ میں ایک کوئے میں اترا نہ ڈول تھا نہ رسی تھی اور کوئے میں اترنے کے بعد میں نے اپنے جوتے میں پانی بھرا اور لانے کے بعد اس پیاسے کتے کو پلایا تو کیا اس کا ثواب ہے تو آپ نے فرمایا لِكُلْ لِكَبَدِنْ حَرَّعِنْ عَجْرٌ ہر گرم کلیجے کو ٹھنڈا کرنے کا ثواب ہے ہر ہر گرم کلیجے کو ٹھنڈا کرنے کا ثواب ہے سلوات مانے برمحمد والم اب اگر یہاں پر دیکھا جائے کون زیادہ اہم ہے سب سے پہلے جو ہے انسان کے ماں باپ بہن بھائی اسی طرح سے بیوی بچے اور باقی اس کے بعد اگرے کزن رشدار خالہ مامو چچا فپی ان کی آل اولاد اور پھر اگلے مرحلے میں حتیٰ دادی دادا کے بہن بھائی ان کی آل اولاد کہ یہ سب رحم مانے جاتنے ان کے بارے میں انسان سوچے اور پوچھے کہ کیا حالیں کیا چاہلیں کیسے مزاج ہیں اور پھر اگر ہے تو سب کو نہیں دے سکتے جب جتنا انسان کر سکتا ہے وہ اللہ جانتا ہے اور اگر اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ تم مجھے دے تو میں اور دوں یہ ہے اصل وہ چیز انسانیت کہ جس کی جانب توجہ دلائی کہ امام نے کہا کہ ایسے ہو جاؤ تو آ کر ہم خود ملیں گے سلوات پڑھے برمحمد والم سلوات پڑھے برمحمد والم اللہ اللہ